بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب بڑا ایم وی لاغ ازار آپ نے دھیان سے سننا ہے بہت سارے اہم معاملات ہیں اور اس میں کچھ سوالوں کے جواب بھی ہیں آپ کے لیکن سب سے پہلے اللہ الحق ہے خان کی یہ جیت ہے بنی گالا میں رنگ و روغن اور کمروں کی صفائیاں بھی شروع ہو رہی ہیں اعتشام باسی صاحب کی خبر ہے کازی صاحب کو پیغام ملا اور مزے کی بات ہے کازی صاحب اب مقدمات نہیں سنیں گے چیمبر میں بیٹھ کے چیمبر ورک کریں گے سخت دکھی ہیں تحریکین صاحب نے الیکشن کمیشنر اور چار جو کمیشنر ان کے استیفے کی بات کر دی مولانا فضلر ایمان نے تحریکین صاحب کو ببارک بات دی اور آزربائی جان کا ہے وہ صدر بھی ردی عمل دے گیا مخصوص نشستوں کے بعد اسیمبلی میں سینٹ میں پارٹی پوزیشن اور سب سے بڑھ کر ابھی جو تین چار نام جو آئے ہیں فائنل ہو رہے ہیں ان کی بات کریں کہ لیکن اب سینٹ کے سپیکر کے اور صدر کے الیکشن فارغ ہونے جا رہے ہیں اور ایک سو اٹھائیس ٹوٹل لوگ آج تحریکین صاحب کے باہر نکل ہے انتشار کرنے کی سیاست اس نتیجے پر اس فیصلے کے نتیجے پر اور عدد کا فیصلہ بھی جو کال آنے والا سوی بات کریں گے عدالتی حکامات قسمی توہین ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سنم جاوید کی رہائی کا اور جج کی اسٹیبلشمنٹ کو وارننگ ہے مریم نواز بامقابلہ سنم جاوید یہ میدان لگنے جا رہا ہے حکومت کا پلین اے بی سی اس کی بھی میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے خان کے نام کا ڈنکا آج پوری دنیا میں علمی اخبارات اٹھائیں یہ تھام نیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچیس بڑے اخبارات جرائد کی تصاویر ہے کہ خان کی پارٹی نے مقصود نشستوں کا کیس جیت لیا میڈل ایسٹ یورپ امریکہ ہندوستان تمام اخباروں میں مین ہیڈ لائن یہی چل رہی ہے بلومبرگ نکی ایشیا اے این آئی سب آرٹیکل جو آپ دیکھیں تو سب کے سب خان کی جیت پہ ہیں اور یاد رکھے خان نے جیل میں بیٹھ کے جیت کیا لندن میں نہیں خان کا یہ موقع پر کھڑے ہونا اور بغیر کسی مضاہمت ان کی جس طرح یہ نوازشی صاحب لیڈ زیائے کرتے تھے محترمہ بن عزیز بھٹو عزرداری صاحب چار چار پانٹ پانٹ دفعہ خان کی بجائے اگر یہ لوگ ہوتے ہیں تئیس سال پہلے اگر بلکل اسی طرح یہی کرتے تو یقین کریں آج جج ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے خان چونکہ میدان میں ہے ججز کو طاقتور لوگوں کے شکنجے سے نکال رہے ہیں جس طرح عوام کو نکال رہے ہیں اپنی ازادی دعو پر لگا کر قوم کو آزاد کر رہے ہیں خود قید میں رہ کے قوم کو آزاد کر رہے ہیں اب وہ پوری طاقتیں واپس بھی آ رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا خان کا آج کا بوک اپ پہ گا وہ کہہ رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر میرے اور میری جماعت کے خلاف اور ہم اس پر آٹیکل سکس لگانے کی مجرمانہ کاروائی ملک توڑنے کا ذمہ دار رہی ہے لاکھو بوٹرز اور سپورٹر کے ساتھ زیادتی کی ہم اس پر کیس ٹالنے جا رہے ہیں سردار سکندر سلطان راجہ چاروں ممبران اس کے جو کمیشنر ہے وہ استیفہ دیں اور اب فیصلے کے خلافی نوٹ میں قاضی صاحب بھی بغز عمران میں مبتلا ہے انہیں بھی تمام کیسی سے لگوں اور قاضی صاحب چیمبر ورک میں چلے گئے انہوں نے مان لی اب دیکھیں یہاں اس کا نتیجہ کیا نکھلے گا یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس کی بہت سری لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آرہی میں اس کو یہ آپ کے سامنے تفصیل پوری رکھتا ہوں یہ پہلا فیصلہ ہے تحریک انصاف کے پاس یہ ستتر نشستیں اٹھتر نشستیں جو قومی سبائی کی ہیں دوسرا فیصلہ منڈیٹ کی واپسی کا جو ڈیڑھ سو نشستوں پر مشتمل ہے جو قومی اور سبائی کی تقریباً چھتالیس فیصد تحریک انصاف کے پاس بڑا راستہیں گی تو اس اعتبار سے تحریک انصاف عددی ہے اعتبار سے دو تیا ہی اکثریت لے سکتی ہے اور پھر ان ہاؤس تبدیلی میں اقتدار تحریک انصاف کی طرح متقل ہو جائے گا اور یہ تیس ستمبر سے پہلے ہوگا یہ میری بات یاد رکھیے گا کیونکہ میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ خان کی رہائی ہے اور اس میں سب سے بڑا اچھا اہم معاملہ آصف زرداری کا الیکشن وہ سب سے زیادہ مجھے خطرے میں نظر آ رہا ہے کے پی میں جو انہوں نے سینٹ کا الیکشن نہیں کروایا وہ بھی ایک الاغ معاملہ ہوگا اور اگر یہ دونوں الیکشن پھس گئے تو سپیکر ویسے ہی فارغ ہو جانا ہے کیونکہ قانون ہے کہ مقصود نشیطیں ملیں تو الیکشن دوبارہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو ووٹ نہیں ڈالا کسی کو بھی تو اس لئے یہ الگ سے ان کے گلے میں پھس جائے گا اب خان کے مطالبات یہ پورے کرنے پر مجبور ہوں گے منڈیٹ کی واپسی جو خان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے یہ پورا کرنے کے بعد خان کے کیسز بھی جن میں کچھ بھی نہیں ہیں سیاسی بنیادوں پر بنے کیس ہیں پانی کے بلبلے کی طرح وہ بھی ختم ہوگی یہ جو فارم فورٹی فائیو کا منڈیٹ خان کا واپس آئے گا خان کی انشاءاللہ رہائی تیس طمبر سے پہلے یہ سارے معاملات ہوگئے اب ان کے بس وقت اتنا ہی رہ گیا اب اس کا یہ کاؤنٹر بنانے کی فیلال جو کوشش کریں گے اس بیانیے کو توڑنے کی تو اسٹیبلشمنٹ اور طاقتوار لوگ پہلے تو یہ خبریں پھیلارہ رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصل ہے ان کی مرضی سے ہوا کچھ لوگ ان کے آپ کو بتاتے رہیں گے دیکھیں گمنام مجاہد آگے خان واپس آئے گا ہم خان کی مدد کریں گے یہ ساری اسی سلسلے کی کڑی ہے بلکل جھوٹ اور فراڈ ہے ٹرک کی لالبتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو الیکشن کی دنوں میں آپ کو کہتے تھے تحریک انصاف کا ایک امی دوار بھی نہیں ملے گا دربین لے کر ڈھونے گا نہیں ملے گا سارے توڑ کے دردر ڈال لیں گے یہ راوی صاحب چین چین کرتے تھے آج بے چین نظر آ رہے تھے اور پلان اے بی اور سی کی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو ان کا بھی پلان بی اور سی بھی بتاتا ہوں یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا سوچ رہے تھے قاضی صاحب نے جو تحریک انصاف کے جو اکتالیس مہمران جو پی ٹی آئی کے امی دواروں کی لسٹ آپ کو پتہ جاری کی جس لوگوں نے الیکشن میں اپنے کاغذات جمع کراتے ہوئے لکھا کہ ہم پی ٹی آئی کے امی دوار ہیں انہیں لگ کیا اور انتالیس امی دوار جو اپنے آپ کو آزاد کہہ تھے انہیں لگ کیا قاضی صاحب کے یہ باردات تھی کہ تحریک انصاف کو اس نسبت سے ہم چار پانچ نشستیں دے کے معاملہ ہی فارق کر دیں سنیت آت کو ہم نے دینی نہیں لیکن یہ دال گلی نہیں یہ ان کا پلان بھی تھا اب سی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بری طرح فلاپ ہوگا اور یہ آپ کو سمجھنا ہوگا یہ سارا معاملہ کیا کیوں جا رہا ہے اصل مقصد یہ دو تیہائی اکثری کیوں لینا چاہتے تھے تاکہ آئینی ترمیم کریں یہ آرٹیکل سکس الیکشن کے معاملات آرٹیکل اکیامن یہ سارے معاملات ٹریبونل میں ججز یہ ساری ترمیم اسی لئے کی جاتی ہیں کہ معاملات کو کنٹرول میں رکھا جائے تاکہ پانچ سال حکومت چلا سکیں اصل مقصد میں حکومت میں آنے گا یہ یہ کہ دو تیہائی اکثری ہو تو اسی لئے نواز شیف نے لی نہیں کہ وہ دو تیہائی ملی نہیں اس کو اب ان کے صحافی فاروڈ بلوکی خبریں جو پھیلا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں توڑ کے فاروڈ بلوک بنا لیں گے تحریک انصاف کو عددی نمبروں میں وہیں لے جائے یہ اب ممکن نہیں ہے کیونکہ نظریہ عمران اب نظریہ پاکستان لوگوں کو پتا ہے جس نے خان کو چھوڑا اس کی سیاسی بنیادیں ختم ہو جائیں گی وہ دوبارہ سیاسی منظر پر آپ کو نظر نہیں آئے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اب یہ فرض اگر کر بھی لیں کہ قومی اسیمبلی میں دو چار لوگوں کو توڑیں گے جمع تفریق کریں گے اصل حکومت جہاں پھسنے جا رہی ہے اور جہاں کی پھٹنے میرا مطلب مشکلات پھٹنے جا رہی ہیں وہ سینٹ میں پارلیمنٹ میں دعویٰ کریں کہ دو سو چار نشستیں ہیں یا بیس بائس نشستیں جو پارلیمنٹ میں چھنکے کیونکہ دو سو چوبیس تیہ آپ کو دو تیہی ملتی ہے اس پر اب بیس بیس بندے کیا کریں وہاں سے لے بھی ہیں سینٹ پہ کیا کریں گے سینٹ پہ چون لوگ ہیں ان کے وہاں اور وہاں فضل الرحمن صاحب ہیں ان سے ووٹ لینا ان کے لیے نممکن ہے فضل الرحمن صاحب آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کر کے تحریک انصاف کو مبارک دے رہے کیا رہا بلکل درست فیصلہ حالکہ ان کے اپنی نشستیں چلی گی اس معاملے ذرا غور سے سنیں احمل ولی اس کی ذرا تکریر اٹھا کے سن لیں اور پھر سینٹ میں انہیں وہاں پہ چودہ سے سولہ لوگ وہاں چاہیئیں اب دونوں ایوانوں سے تیس پینتیس لوگ اکٹھے کرنا فلال نممکن ہے اور خیبر پختونخواہ کو نہ بولیں سینٹ کے الیکشن ابھی وہاں ہوئے نہیں وہاں کے ستائیس لوگ جب سینٹ میں آئیں گے کیونکہ یہ معاملہ اٹھنے لگے سینٹ کے چیئرمن سینٹ کے خیبر پختونخواہ کے جو الیکشن ہے وہ کیوں نہیں ہوئے الیکشن ہونے ہیں آصف زرداری کی صدارت پھر جنی ہے اور اوپر سے سنی تحاد اور ایم ڈیوی آمن کے ساتھ ملی ہوئے ہیں تو تحریک انصاف صاحب سے بڑی جماعت بن جائے گی اب یہ کتنے لوگوں کو توڑ سکتے ہیں تیس کو لوگوں چالیس یہ ناممکن ہے دیکھ لیں آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کے کتنے لوگ انہوں نے توڑی مسیم قادر کے علاوہ کوئی ایک دو مندر شاید مجھے بھول جائے اور ان سے تو آٹھ جج نہیں ٹوٹے ہیں یہ اپنے آپ کو طاقت میں فیرون جتنا سمجھ رہے تھے آٹھ جج نہیں توڑ سکے یہ اور یہ بات اب انہیں سمجھ آ چکی ہے یہ چھوٹیوں میں نے بڑی کوشش کی قاضی صاحب کو سمجھ آ گیا اور یہ جانتے ہیں اور یہ لوگ جو نئی ٹوٹ رہے یہ بھی یاد رکھیں سب کا اپنا ذاتی مفاد بھی شامل ہے سپریم کورٹ کے ججز کو پتا تھا یہ قاضی سے کر جان چھوڑا نہیں ہے تو طریقہ یہ ہے ورنہ دو سال وہ سر پہ بیٹھ جائے گا وہ چھوڑے گی نہیں وہ پہلے ہی آپ کو پتہ نفسیاتی عذاب ہے ان کی تائناتی پھر ایکسٹینشن پھر تقررییاں پھر ان کی ترقییاں یہ سارے معاملات وارجنرے انہوں نے سٹینڈ اپنے لی دیا یہ نون لی کے لوگ جو بات کر رہے ہیں راوی چہین چہین کہ طاقتور لوگ جو چاہے کروا سکتے ہیں اور وہ مثال دیتے ہیں پاناما کے بعد باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کروانی تھی دوازشی ملک سے باہر تھا اس کے باوجود نون لیگ نے ووٹ دے دیا تو بھائی انہیں یاد کریں کہ وہ حالات اور تھے نون لی کے حالات اور تھے کوئی نوازشی صاحب بھاگ گئے تھے اگر نوازشی صاحب نہ بھاگتے ہیں نون لیگ بھی نہ بھاگتی تحریک انصاف یہاں موجود ہے اس لیے کہ خان اڈیالا میں موجود ہے وہ نہیں بھاگا اسی لیے اس کے بندے نہیں بھاگ رہے ان لوگوں کی ساتھ میں نے کہا نوکریاں تکرریاں مدت ملازمت توسیر ان کے ششکے مشکے سب کچھ پارلیمنٹ کی نشستیں سب کچھ دعو پر لگا ہوئے ان کے ایک جملہ خان کا ان کی مستقبل تباہ کر دیتا ہے ایک جملہ خان کا اسی لیے یہ اپنی نوکری اپنی مدت ملازمت پر اپنی ریٹائرمنٹ پر اپنے بیڈروم میں کیمروں پر اپنے بہنوئی اپنے بھانجے اپنے رشتداروں کے معاملات پر کھڑے ہوئے ہیں یاد رکھیے گئے یہ بات اسی طرح سارے پارلیمنٹیرین بھی کھڑے ہوگے وہ اتفاق ہے تحریک انصاف کے نظریے سے مل گیا ہے اب جو اگلا اہم معاملہ چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر کے سطیفے کا اس کے بعد آرٹیکل سکس کا معاملہ شروع ہو جائے گا قاضی صاحب نے تو دیکھے قربانی کا بکرہ چیف الیکشن کمیشنر کو بنا دیا وہ اب میرا اور صابر شاکر بھائی کا ایک پاڈکاس دیکھیں میں بلی تفصیل سے ہم نے باتیں کی کہ قربانی کا بکرہ کیسے بنایا جائے گا فیس سیونگ کیسے ہوگی تو اس پہ یہ پہلا مرحلہ تو یہ بلکل کامیاب ہوگا جو ہم نے بات کی تھی یہ نہیں کہ ہم کو بزرج مہر ہیں اب دوسری بات جو یہ ہے کہ اس فیصلے کی تشریح انہوں نے کہا جی غلط کر کے الیکشن کمیشنر نے واردات کی اب ایک اور قربانی کا بکرہ ہینے چاہیے جو خان کے اوپر کیسز خان کی حکومت گرانے کا معاملہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے کمبر میں تاکہ یہ سارے کلین چٹ لے کے باہر رہے اب انہیں کیونکہ ابھی طریقہ کار سمجھ نہیں آرہا کریں کیسے اور طریقہ کار دیکھیں میں تو ان کو بتا سکتا ہوں بڑا سادہ سے ٹرائمونل میں تحریک انصاف کے کیسز جانے دیں عدلیاں میں خان کے سارے کیسز ججز پر چھوڑ دیں ان پر دباؤ نہ ڈالیں خان کی رہائی بے شک مرحلہ وار کر لیں جو سن رہے ہیں مرحلہ وار کر لیں وہ اتشام بواسی تو کہہ رہے ہیں رنگ روکن شروع ہو گیا اس میں بنی گالا میں ہو بھی سکتا ہے اب انہیں گیرانٹور بھی چاہیں کچھ گیرانٹیاں دیں کہ خان کیس نہیں بنائے گا فتح مکہ کے موڈل بھی نہیں جائے گا اس کے لیے لوگ تیار بھی ہیں یقین کر اس کے لوگ تیار کوئی لوگ بڑے تنگ ہیں اور نون لیگ بھی بڑی تنگ ہیں معیشت ان سے چل لی رہی خارجہ پولیسی کے حالات اندرونی حالات یہ سب کچھ کنٹرول سے باہر ہے اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سے آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ خراب ہی ہے تو ہاتھ اٹھائیں تو نون لیگ بھاگ جائے گی اسے کہتے ہیں اپنے اٹھنا نہیں بس تحریک انصاف کے پاس اب مرحلہ جو شروع نشستیں جو واپس آئیں اب انہیں بانٹنا کیسے اب دیکھیں اس میں قومی اسیمبلی میں بائس نشستیں ہیں پنجاب میں گیارہ ہیں خیبر پختونخواہ سے آٹھ ہیں اور اس کی تین باقی وہ دوسرے ہیں ٹوٹل بائس بنتی ہیں اب خیبر پختونخواہ میں بھی سی طرح اکیس خواتین کی چار اقلیت کی یہ ہوگی پچیس اب کی پی کی اسیمبلی سوری پنجاب کی اسیمبلی اس میں چھہ سٹھ ٹوٹل نشستیں آٹھ اقلیت ہوگی اس میں سے چوبیس خواتین کی اور تین اقلیتوں کی ملاکہ ستائیس نشستیں تحریک انصاف کے پاس آئیں گی اور اس کے بعد ہی ہو جائیں گی ان کی ایک سو پینتیس کے گری اب ایک سو پینتیس نشستیں پنجاب اسیمبلی میں آپ کو پتہ ہیں ماضی میں مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے دیکھیں یہ قیادت کے جو اٹھائے نخرے جتنے اٹھائے اس کو ملتے تھی سائرہ افضل تارڑ ہیں شمائلہ رانہ صاحبہ ہیں جس میں پوری لمبی فیرست ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا قربانیوں کے حساب سے نشستوں کو باننا پھر فارم فورٹی فائیو کے کیسز بھی ٹرائمور میں لگے ہیں وہ لوگ بھی جیت کر واپس آ سکتے ہیں اور کچھ لیکن ایسے نام ہیں جن اسیمبلی میں آنا بڑا ضروری یہ سیمبالک جیسٹر ہے علامتی طور پر کیونے سیاست کے وہ نام بن چکے ہیں کہ اب ان کے ساتھ تحریک جڑی ہوئی ہے خواتین کی بچوں کی مردوں کی نے حوصلہ ملا سر فیرست ریحانہ ڈار صاحب ہے اور ان کی وجہ دیکھیں ان کی سچائی اور سادگی ہے خواجہ آصف جیسے جو جمہوریت منافقت والی کرتے ہیں انہیں کھری اور سچی آواز اسیمبلی میں بہت ضروری ہے یہ میری بڑی خواہش ہے یقین کریں انہیں میں وہاں دیکھوں اور دوسرا سنم جعوید کا مقابلہ مریم نواز سے پنجاب اسیمبلی میں ہو کیونکہ مریم نواز آپ کو ٹک ٹاک کی ملکہ سمجھتی ہیں سنم جعوید پنجاب اسیمبلی میں امنہ سامنہ ہو یہاں تیبہ راجہ بھی ہو سکتی ہیں ان کی بھی اس طرح کی قربانیاں ہیں وہ بھی پڑی لکھی لڑکی ہے اب ریحانہ ڈار صاحبہ خواجہ حاصف کو دھو رہی ہوں دوسری طرح سنم جعوید یا تیبہ راجہ یہ اس طرح کی نوجوان پنجاب اسیمبلی میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ٹاکرا لگے تو یہ آپ کو پتا ہے پورا پاکستان دیکھنا تو چاہتا ہے پھر مریم صاحبہ کے ساتھ مریم اورنگزیب بھی ہیں عظمہ بخاری بھی ہیں تو ان کا مقابلہ پیچا اس طرح کی چیزیں جو کچھ تھوڑی بہت رونک تو لگ نہیں چاہیے تو آپ سب مانیں گے یہ بات کیونکہ سارا مقابلہ یہ خواتین کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی خاتون جائے جائے اور چیف منسٹر بھی خاتون ہے اس خاتون کو میں نے ہر ریلی میں خان کی ڈیالا جیل میں چاہیے چاندرات کا معاملہ ہو پنڈی آپ کو پتا ہے حلقے میں کتنے بڑے بڑے امی دوبار آئے تھے یہ خاتون اکیلی نکل رہی ہوتی ہے تو یہ کتنا مشکل کام ہے پنڈی میں پھر کیسرہ الائش صاحب ہے چودریوں کی پوری سیاست جو خان کے ساتھ آج جوڑی اس کی وجہ ہی ہیں تو باقی میں نے ابھی بات کی سننم کی عالیہ حمزہ آپ کو پتا ہے ان کی قربانیوں کے ایک داستان ہے یہ سمبولک بن چکی ہیں خواتین قربانی آئیشہ بھٹا کی بھی ہیں اور ایک پوری لسٹ خواتین کی ہر ایک ایک کی قربانی کس طرح آنکھوں پر لیکن ان معاملات میں کوئی دونبری نہیں ہونی چاہیے کوئی غیر مستحق لوگوں کو نصدیق بھی نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ یہ سارے لوگ آگ اور خون کا دریا پار کر کے اور قبلیت شرط ہونی چاہیے اہلیت شرط ہونی چاہیے ابھی جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھگو ہوتا ہے ان کے خاندانوں میں بھی آپ کو سکتا ہے کوئی قابل لوگ مل جائیں بارالہ یہ پارٹی کا درونی معاملہ مجھے اس پر زیادہ بولنا ہم میں سے کسی کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے میری یہ ویسے باتیں تھیں ان کو آپ بے شک پارٹی اس کو وہ کہتے ہیں سر پنچ کر دیں مطلب اس کو نہ سنیں لیکن بارال جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں مہربانی کر کے نہ کریں کہ میں نے کسی کا نام اس طرح فضور ملے لینا یہ بڑا قیمتی بھی لاغ عوام کی امانت ہوتی ہے بارال اور بھی اس کے علاوہ جو بڑی اہم باتیں کرنی تھی صاحب زیادہ حامد رضا کے بارے میں دیکھیں طریقہ انصاف کے لوگوں کو شکریہ ادا کریں انہوں نے اپنا کندہ بھی دیا اور سربی خان نے جیل میں کہا تھا کہ حامد خان مر جائے گا چھوڑے گا نہیں اور وہ بڑے ہنگامی حالات تھے ازاد امیدوار تھے ان کے اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی تھی کہ چیلیس پنتالی سے اوپر بندے نہیں دینے طریقہ انصاف کا ساتھ اگر یہ انہوں نے اس وقت دیا اور یہ جو جتنے آپ کو نظر آرے معاملات اسی لیے بنے باقی ٹیکنیکل سیاسی غلطیاں اپنی جگہ اب عدد کا معاملہ بڑا ہے میں کل اس میں بھی آپ کو پتہ فیصلہ نو دس اس میں پوائنٹ تھے افضل مجوکہ صاحب فیصلہ جو وہ کر رہے تھے نکتہ جو اس میں بڑا ہے مجھے نظر آئے وہ خاور مانیکہ کا تعلق فقہ حلفیہ سے اس کی روح سے عدالت نے کہا کہ تین طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے تو اب ان نظریات کو آپ کوٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے فقہ حلفیہ کے مطابق جو طلاق ہوگی تو اس کے بعد پھر عدد کا کیس ہی نہیں بنتا اگر آج انہوں نے راحت کو واردات نہ کی جب جج صاحب نہ چکے گئے باقی تحریک انصاف کی طرف سے دو تین نوٹفکیشن بھی سامنے آئے شیرفضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا سسپنشن کا جو ہے اور ممبرشپ ان کی جو سسپنڈ کی گئی ہے شو کاز نوٹس کے جواب سے پارٹی متمین نہیں ہوئی یہ دو نوٹفکیشن سامنے آئے ہیں کہ جی کور کمیٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے پارٹی کے معاملات عوام کے سامنے انہوں نے کیوں رکھے پارٹی کے بیانیے پر نہیں چلے ان پر وہ پورے الزامات ہیں وہ اینکر جو جن سے ملے مباشر لکمان وغیرہ جن کے پروگراموں میں پارٹی نے منع کیا ہوا تھا اور یہ ایک نوٹفکیشن ہے اب ایک نوٹفکیشن تھا فردوس شمیم نکوی رعوف اصن دعوت کاکڑ برگیڈے مصادق ملے کے حوالے سے وہ بھی نظر آرہ تھا کہ یہ اس پہ پورا معاملہ دیکھیں گے عمر عیوب صاحب کے جنرل سیکٹری سے دستخط ہے عمر عیوب صاحب اب پتہ نہیں جنرل سیکٹری ہیں یا نہیں ان کا سطیفہ منظور ہوا ہے کیونکہ کور کمنٹی نے تو کہا تھا یہ خان صاحب کے پاس جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کا سطیفہ شاید میرا حل میں منظور نہیں ہوا جہاں تک لیکن خان صاحب نے تو کہا تھا ہو گئے بارلہ اب اس پہ بیرسٹر گور صاحب کو بھی وہاں اپنا موقع پیش کریں گے اب بارال دیکھیں جو انہوں نے خان کے بارے میں بیانات دیئے جو موقع اکتیار کیا جو ان کی باتیں ان کے بقول سے آکو سباق سے ہٹ کر بیان کی الفاظ ہی نہیں کہتے بول یہی رہے تھے پوزیشن ان کی اگر وہی پوزیشن ہے تو یہ خود کلیر کریں یہ بارالخبر تھی میں نے جو آپ کو دینی تھی تحریک انصاف کے اندرونی معاملات ہیں جس طرح مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ جانے اور وہ جانے خود بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی نہ بولے تو واقعی ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ جانے اور ان کی پارٹی جانے لیکن اصل جو معاملہ تھا اب معاملات انشاءاللہ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بہت بڑی اور بڑی اہم خبر تھی اور جس میں میں بتایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن میری کوشش ہے آج ایک بڑا تگڑا انٹرویو بھی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بھی جو آپ کے سامنے رکھیں گے اگر انشاءاللہ وقت میں اجازہ دی اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ دیں اللہ